اگر آپ کے سامنے ایک بکرے کی ہڈی کی رکھ دوں تسبیح ایک خنزیر کی ایک گائے کی ایک اونٹ کی کیا آپ پچھان سکتے ہیں اونٹ کا پورا شانہ بار پڑا ہو تو پھر تو میں پچھان سکتا ہوں مجھے تو سوات پہ اتراز یہ ہے کہ ان کے پاس کون سی ایسی ٹیسٹنگ لیب ہے جس نے کنفرم کر دیا کہ خنزیر کی ہڈی سے ہی بنی رہی دکاندار کے پاس کیا سورس ہے پاکستان میں تو بند ہی نہیں رہی ہیں تصمیر زیادہ تو چائنہ سے آ رہی ہیں جب تک آپ ایکزیکٹ اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں وسوق سے تو نہیں کہہ سکتے لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے میں آپ کو ان وہموں سے نکال رہا ہوں آئے دی ناتا جی فلان ٹوت پیس میں فلان چیز گز گئی ہے فلان سابن میں فلان چیز گز گئی ہے اور لوگوں کی زندگی مشکل کیوئی ہے کبھی کہہ دیں گے جناب وہ فلان بوتل کے اندر فلان چیز داخل ہو گئی ہے اور کوئی انڈ نہیں ہے اس چیز کا پوری تحقیق کے ساتھ بیسے باہر کے ملکوں میں تو بقیدہ مسلم ارگنیزیشن بنی ہے جو سرٹی فائی کرتی ہیں حلال فوڈ کو اور اس طرح کی حلال پروڈٹس کو پھر وہ بقیدہ حلال لکھا بھی جاتا ہے ان کے اوپر مجھے یہ بتائیں یہ مسلمان پروڈٹس بنا رہے ہیں صرف ان کے نام مسلمانوں والے ہیں تو آپ نے سمجھ لیے کہ یہ آپ کو حلالی بنا کے دے رہے ہیں سر گورے نے اگر لکھا ہوئے نا کہ کی ایف سی میں چکن پک رہے تو کووہ نہیں کبھی پکے گا اور لالو رام کا مسئلہ بعد میں ہے کہ زبیہ آئے یا نہیں ہے لیکن آپ کی اگر لکھا ہے نا محمدین یاری تو یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ گدے کی بنی ہوئی ہے یا وہ گائے کی بنی ہوئی ہے وہاں تو سر بند ہو جاتی ہیں کمپنی ہیں ان گریڈگیٹس لکھے میں نا اگر یہ 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 ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر یہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے سمجھا کہ وہ آپ کا ملک ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں پوری پوری ان کی چینز ختم ہو جاتی ہے اگر وہ غلط بیانی کر دیں اس طرح نہیں ہوتا پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے even پرسنٹیج تک لگی ہے وہ پرسنٹیج بھی اگر ڈسٹرپ کر دینا تو اس کے اوپر بھی مقدمہ ہو جاتا ہے یہاں نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جو ویجیٹیبل فیٹس کے اوپر آئس کریم لکھ کے تو بیچ رہے ہیں وہاں نہیں کوئی آئس کریم لکھ سکتا دودھ کے علاوہ کسی چیز کے لیے اب یہاں پہ تھوڑا سا کوٹس نے سختی کی ہے تو یہاں پہ بھی وہ ماملات ہوئے ہیں تو اب وہ آج ہے اگر خنزیر کی ہڈی سے واقعہ تن کوئی تسبیح بنی ہوئی ہے یا کتے کی ہڈی سے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آپ استعمال کریں گے وہ تو ناپاک ہے نٹس ہیں یہ تو کوئی آؤٹ آف پوسچن ہے ظاہر ہے اس کا گوش بھی ناپاک ہے اس کی ہڈییں بھی ناپاک ہیں اس کی خال بھی ناپاک ہیں کیونکہ وہ جانوری نٹس ہیں قرآن حقیم میں چار مقام آت کے اوپر خنزیر کے گوش کو بہتے ہوئے لہو کو اور مردار کو اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے زبا کے وقت حرام قرار دیا گیا سورة المائدہ میں سورة النام کے اندر سورة نحل کے اندر سورة بقرہ کے اندر تو اگر واقعی وہ خنزیر کی ہڈی سے بنی ہوئی ہے تو پھر تو غلط ہے لیکن جو عموماً چائنہ سے تصویات آ رہی ہیں زیادہ پلاسٹک کی ہیں پلاسٹک تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتا ہے سنثیٹیکلی جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے اس میں تو کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے باقی جو لکڑی کی آ رہی ہیں وہاں سے تصویعیں تو لکڑی تو اپنا آپ بتا دیتی ہے ہڈی تو ذرا آپ کو بتا ہے تھوڑا اس کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو لکڑی کے تو یہ ویسے آپ نے کہیں دیکھی ہے بنی ہوئی کہ یہ کنفرم نہیں ہے ہاں کنفرم نہیں ہے نا تو اگر واقعی ہے سر ویڈیو بھی ورٹس ایپ پہ آئی یہ نا ویڈیو تو کسی کے بارے میں بھی آ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا سر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ملک میں کیا کچھ ہو جاتا ہے کیا کچھ ویڈیو ویڈیو بنانے سے کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک شربت والے دوسرے کو فیل کرنے کے لیے ان کے کیڑوں والے ڈبے دکھا دیتے ہیں کیڑوں والے ڈبے آپ مجھے بتائیں کی شربت کے دکھانے ویڈیوز پہ اعتبار نہ کریں ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ کو انفرمیشن دی جاری ہے سر میرے بارے میں کیسی کیسی ویڈیوز نہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جتک آپ میرا کلیم خود نہیں سنتے میں ایک بات نہیں کرتا آپ کے سامنے نہیں آتی آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں پھر ہے صرف ویڈیوز بنانے سے نہیں اور دوسرا یہ ویڈیوز بنانے والوں کا کام نہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کس چیز کو بین کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ اس طرح سے شکوش باد میں ٹھیک ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما والے ہم السلام کہ میں نے نبیل اسلام سے سنا تھا جو چیز تم شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اس طرح کے معاملات میں تو ہم شک میں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں جہاں باتیں آتی ہیں وہاں تو ہمیں کوئی بے شک کہتا بھی رہے حرام ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ضرور چھوڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایسے اس طرح کی ویرچوز کو وہ بڑی اہم یہ دے رہے ہوتے ہیں جھوڑ بولنا نہیں ہم نے آج تک چھوڑا سر جھوڑ بولنے کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ ویڈیو میں آیا تھا جھوڑ بولنا حرام ہے وہ قرآن میں آیا ہوئے وہ کوئی مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا وہ قرآن میں آیا ہے کہ حرام ہے اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے وہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے تو یہ کرتے ہیں آپ پوری کنفرمیشن کریں اور باقی آپ ان چیزوں کے استعمال کریں جس میں آپ کو شورٹی ہے آج کل تو الیکٹونکس کاؤنٹر بھی آ چکے میں وہ آپ دیکھ لیں وہ استعمال ہو رہے ہیں کئی بار کالینوں کے بارے میں کہا دیتے ہیں اچھا فورا نہیں کھنزیر کے اوپر ہی لے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اور نہیں یہ کھنزیر کے بال ہیں کئی بار بوٹ آتے ہیں نہیں کہتے ہیں کھنزیر کے چمڑے کے بنے تو پوری تحقیق کے بعد ہی ایسا پاکستان میں جو لوکل چیزیں ہیں اس میں تو ابھی تک کھنزیروں والے نہ کھنزیر کے یہاں پر باڑے ہیں نہ اس طرح ان کی کھالیں بکتی ہیں کہ لوگ اس طرح کریں گدوں کی ضرور بکتی ہیں لیکن کھنزیر والا معاملہ کوئی نہیں ہے اس لیے اس طرح کے سوالات کے اوپر یہ چیز تحقیق کرنا بھی ضروری ہے باقی جب تحقیق ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے ظاہر ہے غلط ہے ٹھیک ہو گیا صحیح